دوستوں ہماری گھڑی نے ساڑھے گیارہ بجا دیئے کنیڈین ٹائم انڈیا میں اس وقت رات کے نو بجا چاہتے ہیں اور بس ہم لائیو بھی ہو گئے دیجئے صاحب رنگ منچ کینیڈا کی ملٹی کلچرل فخریہ پیشکش آوارگی و دانش میں آپ سب کا خیر مقدم ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤں دوستوں عزیزوں شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کنیڈین آداب میری جبین عقید سلام کہتی ٹورانٹو کی ایک گرم اور اب رالوت صبح ہے تیز ڈگری کی تمازل اس موسم میں ستمبر کے دوسری تاریخ کوئی اتنی گرمی نہیں ہوتی مگر یہ گرمہ کا آخری دیدار ہے موسم خزان چپکے چپکے آنے کی تیاری میں مگن ہے بس آیا چاہتی مسکرائیے کہ گھنٹہ بھر کے لیے صحیح آپ جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے آج ہم رضاکاری یعنی والنچرزم پر کی عظمت پر بات کریں گے ہمارے ساتھ عثمانیہ ہیلپنگ ہینڈ سوسائٹی کی سیکریٹری محترمہ سادیہ عثمان صاحبہ علیگر سے شریک ہو رہی ہیں مشرق میں سوشل ورک کا ٹیگ کوئی بھی لگا کر تھوڑی بہت خدمتیں خلق کر لیتا ہے مگر مغرب یعنی کینیڈا میں سوشل ورکر کی خاص دکری ہوتی ہے اور ان کو بڑی عزت اور احترام کے نظر سے دیکھا جاتا ہے اسی طرح ہمارے مشرق میں والنٹیرز کا چلن ایسا نہیں جس طرح ڈیڈیکیشن کے ساتھ کینیڈا میں یا کسی بھی مغربی ممالک میں ہوتا ہے آئیے آج ہم سادیہ عثمان صاحبہ سے ان کی خدمت خلق کی آزمائشوں اور انعامات کی تفصیل سنتے ہیں محترمہ سادیہ عثمان صاحبہ اس کا استقبال خوبصورت شیر سے کرتے ہیں تمہیں ہم یاد آئیں گے زمانہ بیٹ جانے دو ویلکم ٹو آوارگی ویڈانش ہنڈرڈین ففٹی سیکنڈ اپیسوڈ محترمہ سادیہ صاحبہ آداب نزاج گرامی اسلام علیکم سب سے پہلے دانش تھاب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مجھے شرکت کرنے کا ایک عزاز آپ نے مجھے بخشا اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج آپ نے مجھے یہ ایک پلیٹ فارم دیا یہاں بولنے کے لیے جی جی عزاز بھی نہیں ہے یہ آپ کیونکہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں تو آپ کو دیکھ کر دوسرے خصوصا ہماری نئی نسل کے لوگ بھی خاص طور پر انڈیا میں کچھ کریں گے تو کافی لوگ جمع ہوں گے اس سے پہلے کہ گفت شنید کا سلسلہ دراز ہو آئیے ہم کچھ ایمپورٹن تصویریں بھی شیئر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بات ہوگی تو جناب خوش آمدید یہ آپ کی سسائیٹی ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے وہاں پہ کافی سارے جو کہنا چاہیے سلم ڈیسٹریبیشن کا پروگرام کروایا تھا جس میں ایمیو کے سٹوڈنٹس جو ہیں کافی سارے بچوں نے اس میں شرکت کی تھی اس پر بات ہوگی یہ یہاں پیمینسپل کورپریشن میں ایک پروگرام تھا اور اس میں ہماری سوسائیٹی کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا تو اس میں مجھے بھی جو ہے سپیچ دینکہ ایک پانکہ دیا گیا تھا یہ وومن آف وریئر آوارڈ ہے اور ڈہلی میں یہ پروگرام ہوا تھا ہوتل ریڈیسن بلو میں یہ ٹو تھاؤزن ٹو 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 میں یہ پروگرام ہوا تھا یہ زگرزن فاؤنڈیشن کا پروگرام تھا تو اس میں بھی مجھے آوارڈ دیا گیا تھا مدر ٹریسا آوارڈ اس کی اس پروگرام کی تصویر یہ مہترمہ کون ہے یہ مہترمہ اس پروگرام میں شرکت کی تھی انہوں نے لیکن میں ان کو پرسنل ہی نہیں جانتی یہ قدر میں پروگرام ہوا تھا ایک انٹرنیشنل پروگرام تھا باز میں اردو کا تو وہاں پہ مجھے یہ میری سوشل ایکٹیوٹیز کے لیے انہوں نے مخاری صاحب نے مجھے وہاں انوائٹ کیا تھا اور ممیو علمانائی نے بھی کافی مطلب اس میں پروگرام میں پارٹسپیٹ کیا تھا تو ان لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا اس پروگرام جو ہم لوگوں کا سینٹر چل رہا ہے اسمانیا ہیلپنگ ہینڈ سوسائٹی کا اسکل دیولپمنٹ سینٹر تو یہ اسی میں ہی ابھی ہم لوگوں نے ایک سرٹیفکٹ ڈسٹریبیوشن کا پروگرام کیا تھا تو اس میں یہ میٹم جو ہے یہ انگلیش دیپارٹمنٹ کی پروگرام ہے سمینہ خان تو ان کے ہاں سے ہم نے بچوں کو سرٹیفکٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے یہ انگلیش سپیکنگ کورس جو ہے یہ ہمارے چل رہا ہے پروگرام تھری منت پروگرام ہے تو یہ اسی کی یہ میری مدر ہے مطلب کہنا چاہیے جو پیرنٹس جو ہوتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں ماں باپ کا اکس ہوتے ہیں تو میں کہوں امی کو دیری امی کو آوارڈ دیری یا آپ کو ملتا ہے یہ مجھے زاکر سانڈ فارمیڈیشن سے مجھے آوارڈ ملا تھا تو میں آکے امی کو دیری تھی کہ اس کی حقدار آپ سب سے بڑھئی بلکل کیونکہ جو بھی کچھ ہوں والد صاحب کا تو میرے انتقال ہو چکا ہے 2018 میں تو میں نے کہا یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں یہاں تک پہنچی ہوں کہ میرے پیرنٹس کی جو سپورٹ اور ان کی دعاوں کی بلکل باہرک یہ ایک مطلب جو ہم لوگوں نے یہ اس میں کوویڈ پیریٹ میں جو ہم لوگوں نے کافی راشن ڈیسٹریبیشن اور اس ٹائپ کی جو پروگرامز چلائے تھے تو اس کو لے کے یہ ہم لوگوں کو جو ہے سیڈیفکٹ دیا گیا تھا بی ہیپی ڈرائیس پیپل کریزی چلیے سب اس کو بن کرتے ہیں اور آگے بات کی جاتی تو مبارک بہت اچھا اچھا اچھے پروگرامز کی اچھی تصویریں تھیں تو یہ بتائیے کہ آج ماشاءاللہ بڑی سنجیدہ اور باقائدہ باہ ہجاب اور سارے کچھ نظر آ رہی ہیں مگر بچپن جاتا اور کیسا گزرا بچپن تو بہت اچھا گزرا اور میری جو پیدائش ہے وہ یو پی شہر ہے اٹاوہ بہت مشہور جگہ اٹاوہ تو وہاں پہ میرے والد صاحب کی پوسٹنگ تھی اور وہ یو پی الیکٹرسٹی بورڈ میں جونئر انجینئر تھی تو وہی پہ میری پیدائش ہوئی اور وہی پہ میری سکولنگ ہوئی اور بچپنے سبی کے قصے ہوتے بہت یاد دار لیکن میری ایسے قصے ہیں کہ جس مکان میرے پیدر جس مکان کو رینٹ پہ لیا ہوا تھا تو جو لینڈلوڈ تھے تو میں جب پیدا ہوئی ہوں تو بیٹی سمجھ دیجئے چھ سال تک مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے پیرنٹس وہ کون ہیں میں ان کو ہی اپنا ریال پیرنٹس سمجھ دی اور مجھے کب پتا چلا بچپن میں ایک حادثہ ہوا میرے ساتھ میرا حاد جل گیا تھا دور سے تو اس کے بعد جو ہے جب میری ممی آن کے پاس میں بیٹھتی تھی اور میں کہتی تھی کہ ان کو بلائیے ان کو بلائیے بلائیے تو میری امی رونے لگتی تھی کہ یہ مجھے نہیں مطلب اتنا وہ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بھی آپ کی مدر ہے یہ بھی آپ کی ماں ہے اگر آپ مجھ سے کرتے ہو تو آپ ان کے ساتھ بھی جب مجھے معلوم پڑا تب تھوڑا 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 اٹیچمنٹ ہمارا ان سے بھی ہوا لیکن ان کا اٹیچمنٹ رہتا تھا کہ اب تو خیر وہ دنیا میں نہیں ہے حیات نہیں ہے ان کا ان اٹیچمنٹ ختم نہیں ہوا بہت دینتہا محبت کرتی تھے بہت سارے دوست ہمارے جمع ہو چکے ہیں اور پہلے زین رامش بھائی ہمارے پروفیسر دوست ہیں اور یہ آپ سلام کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھول رہا ہوں کہ یہ زین بھائی یہ بھی لکھا کریں سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ بھی لکھا کریں کہ کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں میں سینئر سیٹیزن ہو گیا ہوں تو بھول جاتا ہوں کہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں مگر یہ مجھے پتا ہے کہ زین بھائی جو ہیں ہمارے بہت اچھے دوست اور یہ بیہار سے دیکھ رہے ہیں اسجد بھائی دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ یہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں گلرو خان ہماری بہت اچھی دوست ہیں یہ بھی اکترہ سوشل ورکر ہیں یہ دیلی سے دیکھ رہے ہیں اور شمس بھائی دیکھ آپ کے پڑوس علی گڑھ سے دیکھ رہے ہیں اور آداب کہہ رہے ہیں اور جناب سید آسیم روف ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور یہ جناب بھاگر پور نہیں ہاں گورت پور سے دیکھ رہے ہیں تو محمد اسامہ جو ہیں وہ میر خیل میں اوڑی سا کٹک سے دیکھ رہے ہیں آپ کو دعای دے رہے ہیں کہ اللہ سلامت رکھ ساجد اختر صاحب بھی آپ کو سلام کہ رہے ہیں اس فاروقی بھائی بھی علی گڑھ سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے لکھا نہیں مگر مجھے پتا یہ علی گڑھ سے دیکھ رہے ہیں دوستوں اور بھائیوں اور بڑے بزرگ ضرور لکھ کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے مہمان کو بھی پتا چلے کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں عدنان مرزا ہمارے ریسائر سکولر ہیں اور یہ بھی سلام کہہ رہے ہیں آپ کو اور عدنان آپ کو لکھ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بتائی کہ یہ خدمت خلق کا روغ یہ جزبہ کب اور کیسے لگا کیا ہوا کہ جب میں نے ایمیو سے پاس آؤٹ کیا اور اس کے بعد میں دی سی ایک کر رہی تھی تو اس کے بعد میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ملٹی نیشنل کمپنی میں جوائن کروں گی مطلب اس کو جوائن کروں گی کیونکہ گراجیشن کیا تھا میں نے آفرز کے پاس ملٹی تیکنک سے آفرز سترین شپ کا ڈپلومہ کیا تھا تو میرا زہن یہ تھا کہ میں جاؤ گی اور وہاں کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاوب کروں گی تو اسی دوران میرے پاس جاوب کا آفر آیا یہی علیکر میں یونیورسٹی کے اندر کیمپس کے اندر ایک ایمیو لیڈیز کلب ہے اور وہ یونیورسٹی کی ہی پرمائس جو ہے اس میں وہ لگ لیڈیز کلب کیا کر رہے کہ لیڈیز کلب ایک انجو چلا رہا جس میں وہ بچوں کو free of cost education دے رہے تھی اور کچھ vocational courses بھی کرواتے تھی تو میرے پاس یہ جو پر آیا کہ ایسے ایسے وہاں پہ پارٹ ٹائم ہے آپ 10 کلاس کے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہاں پہ دیکھ لیجیے اچھا teaching میرا کبھی کوئی میرا مطلب مجھے لگتا تھا کہ میں teaching کے لیے نہیں بانی مطلب مجھے پڑھانے میں کوئی بہت زیادہ انٹریسٹ نہیں تھا لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ ڈیلی جاؤں گی اور کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جب جب انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں مت کرنا انٹریریو لینے کے لئے انہوں نے مجھے سیلیکٹ بھی کر لیا میرا پہلا انٹریریو تھا جب کے لئے انہوں نے مجھے سیلیکٹ کر لیا پھر اس کے بعد بھولی بیٹے میں آپ سیلری زیادہ نہیں دے پاؤ گی لیکن میں محبت آپ کو اتنی دونگی کہ آپ چھوڑ نہیں جا پاؤگی یہاں سے اس وقت بھئی سٹوڈنٹ لائف تھی تو ایک ذہن میں آیا کہ محبت سے پیٹ تھوڑی بھر آئی مطلعہ ہمیں تو بھئی کچھ ہمیں ارنگ ریسورسز میرا اچھا ہونا چاہیے تو میں نے کتنی سیلری کہ لیں کہ تم کتنی ایکسپیکٹ کرتی میں نے کہ آپ پہلے بتائی تو اس ٹائم میں یہ بات ہے تیرہ سال پرانی 2012 کی بات انہوں نے مجھ سے بولا کہ میں آپ دوں گی میں لگی کہ بچوں کو پڑھانی کے لیے یہ مجھ سے کیا کروارہ رہی ہیں یہ سرپ only ڈو تاؤاؤزن روپیس مجھے پے کر رہی ہیں تو میں چپ ہو گئی میں نے کچھ ان کو جواب نہیں دیا ان کی مطلب سینیوریٹی اور ان کا جذبہ دیکھتے کہ وہ اس طریقے بچوں کے لئے کام کر رہی ہیں میں نے جانا شروع کر دیا وہ ساری جو لڑکیاں تھیں جتنی بھی جو گرل تھیں وہ سب انڈر پریبیش تھیں کوئی فورت کر کے گھر بیٹھ گیا پھر اس کے بعد انہوں نے ایڈمیشن لیے اس طریقے سے تو میں نے وہاں جب جانا شروع کیا پڑھانے کے لیے تو زیادہ تر میں نے بچوں میں نے کہ اچھا ٹھیک ہے تو میں روز آنا روز آنا روز آنا میں بچوں کو بہت بیٹھ کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن مجھے لگتا تھا یہ نہیں کر پائیں کیونکہ 10th class کا خورس اچھا خورس ہوتا ہے تو ایک ہفتے کے بعد مجھے لگا میں نہیں کر پائے مجھ سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ مشکل ہو رہا ہے بچوں کو پڑھاؤ یا کو کمپلیٹ کرو یا پھر میں چیزوں کو پریپیئر کروں کہ آپ کو ایسے کرنا ہے ایک ہفتے کے پات میں نے ریزائن لیٹر تیار کیا اور میں نے لگی کیا لگی کیوں کیا بات ہے میں نے کیسے پڑھایا لیکن یہ بچے نہیں ہیں اس طریقے کی تو بولی ٹھیک ہے میں آپ کا ریزگنیشن لیٹر ایک سیٹ کروں نہیں میں اچھا آپ وہ سب چیزیں ملی ٹھیک ہے تب آپ اللہ اللہ یونیورسٹی تک پہنچیں اور آج آپ کو اس لائک ہم نے سمجھا کہ آپ کو ان بچوں کا teacher بنائے آپ مان لیجیے اگر آپ یہاں نہ ہو کے جن بچوں کو پڑھا رہی ایسی ہی کسی فاملی میں اگر پیدا ہوتی تب آپ کیا کرتی میں نے یہ جو ادھارہ کھولا ہے اسی لیے کھولا ہے مجھے تو کچھ نہیں ملنے والا میں تو اپنی زندگی پھوری بزار دی مجھے پینشن ملنے میں گھر بیٹھ کے آرام سے سکون سے اپنی پینشن سے اپنا بہت اچھے بزار سکتے ہوں لیکن میں صرف یہ سوچتے ہوں کہ بہت ساری فیمیلی کے بچے ایسے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن کل لوگوں کو کہیں نہ کہیں فائنیش پرابلم ہوتی کہیں نہ کہیں کچھ ایسی باؤنیشن ہوتی جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھا ہم نے چند لفظوں میں سب کچھ کہ دیا تو میں ریزنیشن لیٹر پھاڑا اور وہ ڈسٹ وین میں ڈال دیا میں نے کہیں نہیں جاؤں گی کہیں نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ نے مطلب کیا بولو سپیچ لیس ہو گئی اور پھر اس کے بار آپ یقین کریں اتنی دیو ایتیشن سے آتا بچوں کے ساتھ مجھے لگ میری تعلیم اگر ایسے بچوں کے کام میں آئے گی تو شاید میرے لیے بہت بڑی بات اور میں ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹیشت ہوتی چلی گئی لوگ اپنی فاملی کے ایشیوز بتاتی تھی روزانہ کہ کس طریقے کہ ان کے گھروں ہیں آنے کے بات مجھے پھر مجھے لگا کہ مجھے پھر ڈیلی جانا چاہیے کیا رکھا ہے یہ وہ لیکن پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پھر میں اور زیادہ ہوتی چلی گئی اور ایسے کرتے جب وہاں ساتھ سال ہو گئے اس کے بعد میرے فادر بیمار پڑے وہ آئے دن ان کا میڈیکل کا ایڈمیٹ ہونے کا رہتا تھا تو وہاں پہ پاس پاس کچھ ایسے پیشنٹ آتے تھے جن کو کھانے کی سب سے بڑے اچھے اچھے دوست دیکھیں سالیہ رشید صاحبہ پروفیسر سالیہ رشید اللہ باج یونیورسٹی کی پرشن اور ایرابک کی ہیڈ ہیں اور سالیہ صاحبہ دیکھ رہی ہیں آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور شکیل اچھے جنرلیسٹ ہیں بڑے جنرلیسٹ ہیں اور کلکٹے میں اخبار مشرق کے ساتھ لگے میں ہیں نوولسٹ بھی ہیں شکیل افروز دیکھ رہے ہیں آپ کو سلام کہہ رہے ہیں وآلیکم السلام ایک بہت ہی جگری دوست نوروز عارف وین یہ نوروز عارف صاحب نیو یورک سے دیکھ رہے ہیں اور یہ عارف عبد المتین صاحب کے صاحب زادے ہیں تو بہت بڑے عظیم شاعر کہ یہ بہت اچھے سپود ہمارے دوست ہیں کہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں مگر صورت شرمیلے ہیں چلمن کے اس طرف سے دیکھ رہے ہیں ابھی تک یہ سامدھے نہیں آئیں فاروق انجینئر بھائی ہمارے بڑے اچھے بڑے دوست بڑے شاعر ہیں یہ جائپور سے دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی اسی کٹیگری میں چلمن کے پیچھ ہیں یہ سارے لوگ آئیں گے ملکہ نسیم باجی بہت بڑی ہمارے اس دور کے بڑی شاعرہ اور ملکہ نسیم صاحبہ دیکھ رہی ہیں آپ کو آداب کہہ رہی ہیں جعوید دانش آداب آپ خوبصورت پروگرام دیکھ آئندے کا انتظار کرتی رہتے ہوں باجی آپ کو اللہ سلامت رکھے آپ سرعت پار بھی نہیں تھی خیریت کے ساتھ واپس آگئیں یا ادھر ہی ہیں ابھی تو محمد فیروز ہمارے ینگ دوست اور بھتیجے ہیں یہ کلکتہ سے دیکھ رہے ہیں اور جناب فرقان محمد آپ کہہ رہے ہیں پاروک بھائی بڑے شاعروں میں ان سبوں کا نام ہے فرہ سروش صاحبہ مسروف تریم خاتون ان کو میرا سلام مجھ کریے گا فرہ سروش ہم لوگ کی بہت اچھی دوست آپ کی بھی کرم فرم میں ہیں ہماری بھی کرم فرم میں فرہ سروش دیکھ رہی ہیں ہماری بہت اچھی بڑی شاعرہ انگلیش کی اور یہ سنتوش دیکھ رہی ہیں جیپور سے اور آداب کہہ رہی ہیں امیر منظر بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ناقد شاعر بہت کچھ یہ لکھنو سے دیکھ رہے ہیں امیر بھائی اور بتاتے گھبراتے کہاں سے دیکھ رہے ہیں اس لئے بتانے رہے ہیں اور ہاشم سید ہشام سید بھائی ہمارے بڑے اچھے شاعر یہ جب ٹورانٹو کینیڈا سے دیکھ رہے ہیں تو کافی لوگ جمع ہو گئے اور دوستوں بہت شکریہ ہم ساتھ ساتھ آپ کے کمینٹس بھی لیتے رہیں گے مگر ہمیں بات کا موقع بھی دیں تو حضور والا آپ سے تو علی گھڑ کی رشتہ داری نکل آئی آپ علی ہیں تو کب تھیں اور کیا کیا آپ نے میں ایمیو سے گریجویشن کیا ہے 2004 ماشاءاللہ میں اور پھر اس کے بعد میں نے کب چھوڑا 2004 ماشاءاللہ 2004 میں میں نے گریجویشن یہاں پہ کمپلیٹ کیا اپنا اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا ایڈمیشن لیا وہاں سے میں نے ڈیپلاؤما آفیس اسسسٹین شکل کیا تو وہاں سے تین سال کمپلیٹ کرنے کے پار پھر بیچ میں ایک گیپ سا آ گیا کیونکہ دو سال کا کچھ گیپ آ گیا کیونکہ میرے فادر بہت بیمار تھی ہسپٹلائز ہو گئے تو اس میں بہت زیادہ ہم لوگ بزی ہو گئے کہنا چاہیے تو اس کے بات پھر میں نے ڈی سی اے کیا اور پھر میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایمیو لیڈیز کلب ہے میں اس سے انگیج ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈی سی بھی چلتا ساتھ سال کمپلیٹ کرنے کے بات پھر میں اسمانیہ ہیلپنگ ہینڈ سوسائیٹی یعنی کہ اسمانیہ ہیلپنگ ہینڈ سوسائیٹی کا کوئی میرا ارادہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی انجیو کچھ چیز سٹارٹ کرنی بس وہ ہوتا چلا گیا بہی میں بتا رہی تھی کہ پاس پاس دو لوگوں کا اور کھانا بیج دی گا تو چار پاس دن یہ چیزیں چلتی رہی تو جب پاپا ڈسچارج ہو کے آگئے تو ہم نے یہ discuss کیا کہ الیگر میں اتنے سارے انجیوز ہیں لوگ کام کر رہے ہیں اس چیز کی طرف کسی کا ذہن نہیں کہ ہم زیادہ نہیں اگر دس لوگوں کو بھی لنچ پیکٹ پروائیڈ کر دیں یا دینر پیکٹ پروائیڈ کر دیں تو کم سے کم دس لوگوں کی بھوک تو ختم کر سکتے ہیں تو بس ہم لوگ اس پر ڈسکس کر رہے تھے کہ پاپا ہم لوگ کیوں نہیں سٹارٹ کرتے ہم یہ سوچ رہے کہ کوئی دوسرا سٹارٹ کرے تو ہم لوگ کیوں نہیں سٹارٹ کر سکتے تو پاپا بھولے کہ بیٹا میں تو پینشنر ہوں ریٹائر ہو چکا ہوں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کریں گے پھر اسی دوران ازر طریقے سے اس لنج کو ارگنائز کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ سادیا میں کچھ نہیں کرتا سب کروانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے بس ہم خود نہیں معلوم پڑا کہ کس طریقے سے اس وقت تک ہمارا کوئی انجیو کھولنے کا یا کچھ بھی سٹرائیپ کا ایسا کچھ ذہن میں نہیں تھا کہ ہم اس کو 6 مہینے کے بعد میرے پادر کی ڈیتھ اور بہت لوگ کہتے کرتے تھے ایسا نہیں کہ لوگوں نے مجھے نہیں کہا کچھ لوگ بولتے تھے کہ کتنا آپ کو جاتی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ لوگ ایمیو سے ڈگریاں لے کے سڑک پہ کھانا بات رہی ہیں کوئی کہتا تھا کھانا بات نے والی آگئی اس طرح لیکن مجھے برا بھی لگتا تھا پاپا ہمارے صرف اتنا کہتے اگر آپ کے اندر سننے کی طاقت ہے تو آپ کریے اور نہیں تو مت کریے کیونکہ کرنے والے کو پہلے بہت سننا پڑتا ہے اگزامپل آپ کے ہی اندر سیلسید صاحب ہیں انہوں نے کتنا سنا لوگوں کا جب یہ اندر ہوں پہی کسی کی طرف مد دونوں کان بند کر لے کام کرو بس اور یہ بات میری ایسی تچ ہو گئی ذہن پہ میں نے کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں بہت کچھ سنا بہت کچھ ایوی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک last moment ایسا آتا ہے کہ وہاں پہ آپ اپنے کریکٹر تک کو لے کے سن لی تھی لیکن مجھے ہلا نہیں پایا کوئی بھی چیز اس طرح کی باتوں نے مجھے ہلا نہیں پایا اور میں اور پہلے سداد اپنے آپ کو سٹراؤ فیل کرنے لگے سنگر یہ آپ کے پرستار بڑھتے جا رہے ہیں خنک جوشی ہماری بڑی اچھی ٹاپ کلاس کی سوفی سنگر ہیں اور یہ جناب اس لیے بھی مجھے عزیز ہیں کہ یہ اب علیگ ہونے جا رہی ہیں یہ پڑھنے جائیں گی وہاں اور خنک جو ہیں بہت ہی عالمی شورت سنگر ہیں یہ آپ سنگر ہیں یہ بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں کھنک جو آپ جائیں تو آپ سادیہ آباجی سے ضرور ملیں اور جناب آمیر فاروقی بھائی دیکھ رہے ہیں آداب آپ کو کہہ رہے ہیں اور جناب خنک کہہ رہی ماشاء بری گوڈ گفتگو خنک کہہ رہی شکیل اللہ آپ کو مزید استخدم بڑے اچھے اچھے یہ بڑے شرفہ دوست ہمارے دیکھ رہے ہیں ان میں بڑے نیک لوگ بھی ہیں دیکھئے دعائیں بھی دے رہے ہیں رفت حسین بھائی ہمارے علیق دوست ہیں سینئر اور یہ امریکہ سے دیکھ رہے ہیں اور جناب کافی سمینہ جمال بھابی نمہ دوست ہیں یہ سب علیق دوست دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں رفت بھائی کہ سادھی is doing a great charity work اسلام علیکم بھائی 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 بہت active ہے ماشاءاللہ یہ سارے لوگ آپ یہ بتائیں صاحب کہ اس society کو چلانے میں سب سے بڑے آزمائش کیا ہے سب سے بڑی آزمائش ہمیں آئی تھی فنڈنگ کی لیکن ہوتا کیا تھا جیسے ہم نے آج کا lunch organize کروا یا کئی بار ایسا ہوا ہمارے ساتھ آج کا lunch organize کروایا اور next day کا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور ہم lunch کروا کے لوٹ کے آرہے ہوتے تھے اور ہم یہ سوچ تھے کہ کل کا ہم کیسے کر ہوگا ہم یقین جانیے ہم گھر پہ لوٹ کے آرہے ہوتے تھی اور ہمارے پاس کسی نہ کسی کی کال آجاتی تھی پہ جس طریقے سے کر سکتے تھے پھر اس کے بعد جب زیادہ کھانا بننے لگا پندرہ کلوں کی چاول بننے لگے اور جو بھی چیزیں بنتی تھیں تو پھر ہم نے کک کھانا پکا تھا سلینڈر ختم ہو گیا اب مجھے ذہن میں رہا کہ سلینڈر ختم ہو گیا اگلے دن کھانا کیسے پکے گا برات میں کیسے میں نے پھر ایک دو لوگوں کو فون کیا پڑشانی کیا ہے ہم اپنے گھر کا سلینڈر لا کے دے دیں گے آپ یقین کھانے ایک سلینڈر مانگا تھا دو سلینڈر ہمارے پاس ایڈوانس میں آگئے تو وہی چیز ہے میں یہ کہوں نہیں کہ یہ ہماری ستطاعت نہیں کروانی زبالی زت اللہ تالل کی ہے آپ لوگ ایک سو پچاس لگوں کی پلیٹ پر روزانہ کھانا رکھتے ہیں تو یہ کیسے ہوتا یعنی ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوتا ہے کون کرتا ہے یہ ڈسٹریبیوشن کا پروگرام جو بچے پڑھانے میں انٹریسٹ پڑھ ہوتے ہیں تو ان کو اس طرف کر دیتے کچھ بچے اس طریقے سے جس ہی ہم لوگوں کا ڈسٹریبیوشن پروگرام ہے تو ان لوگوں کو لائن لگوا کے جیسے اب تو میڈیکل کاللج میں بھی دسٹریبیوٹ ہونے لگا پہلے وہاں یونی سے چار سٹوڈنٹ اور میرے بھائی جاتے تھے تو ہم لوگ لائن لگا دی اور ان لوگوں کو ایک کر کے آتے جا رہے ہیں تو اس طریقے سے سب پر ڈسٹریبیوشن ہو جاتا تھا اور کوئی اس وقت آپ کے پاس یعنی volunteers آپ کے ساتھ کتنے کام کر رہے الحمدلللہ ایسے ہیں جو اس ٹائم ایکٹیو ہیں جس میں ہم لوگ جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم ہم لوگ سروے بھی کرواتے ہیں ہم لوگ سروے بھی کرواتے ہیں ابھی ہمارا سینڈر میں ایک پروگرام چللا ہے بچوں کے لیے ہم لوگوں نے کوچنگ سینڈر بھی سٹارٹ کیا سینڈر کے اندر کوچنگ کلاس بھی ہم لوگ نے سٹارٹ کر دی ہیں تو ہم لوگ نے سروے کرواتے تھا عبداللہ کالج کی کچھ لڑکیاں تھیں تو انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ جو انگیج ہون چاہتے ہیں آپ بتائیے ہم سے جانٹس چاہتے ہیں تو لیڈیز جلدی تھوڑا نہیں ہو پاتی کھل کے بات نہیں کر پاتی ہم نے ان لوگوں کو بھیجا اور ساتھ میں بھائی جاتے تھے ہمارے اور ان کو بولا کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیے اب کسی کے فادر وائی وائٹ واش کر کسی کے فادر کچھ اور ویسا کام کر رہے ہیں جو ہیں جو بچوں کو ہم لوگ بچیاں گئی ان کو مطلب کنونس کیا اور ہمارے ابھی یہ چل رہی تو وہ بچے جو ہیں ان جو کاللیج کی سٹوڈنٹ ہیں سوشل وقت دیپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹ سب آلٹرنیٹ ڈیز بچوں کو پڑھا رہے کوئی math پڑھا رہا ہے کوئی english پڑھا رہا ہے کوئی جی کے پڑھا رہا ہے تو اس طریقے سے وہ دو گھنٹے کی کوچنگ کلاس ہو رہی ہے اور وہ تین مہینے بچے آتے پڑھاتے اور ان لوگوں کو ہم internship دے رہے 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 راستے کی غریب رکشہ والے سے لے کر یتیم بچوں تک کے اور ایسے سماج ایسے لوگوں کی تو آپ دیکھ بھال کر رہی ہمگر سماج میں کچھ سفید پوش ضرورت مند بھی ہوتے جی جو کے راستے میں بھی نہیں آسکتے اور کسی سے کہہ نہیں سکتے ان کے لئے کسی کسی سارے ہمارے پاس اس طرح کے بھی لوگ آتے ہیں جیسے کسی کو کہنا چاہئے کسی کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے یا کوئی اور کچھ پرابلم جیسے بچے پڑ رہے ہیں تو کچھ میمبر ہمارے ساتھ ایسے ہیں جن سے ہم اس جو بھی بندہ آتا ہے مارے پاس اس کا ہم ڈائریکٹ ان کا کانٹیکٹ نمبر دے دیتے کہ آپ ان سے بات کر لی اور یہ چیز ہیں ہم نے ان کو جو ہے پرسنل ہم نے ان کا پورا دیکھ لیا ہے ان کا اور یہ واقعی میں ڈیزرونگ کنڈی دیت تو وہ ان کو بلا اور اور جو ہے ان کو ضرورت پڑی بلڈ کی بلڈ کی بھی ہوتے رہتے ہیں وہ چیزوں کی ضرورت پڑی وہ بھی help کر وائی یا اور دوائیوں سے ریلیٹیڈ جو بھی چیز جو ہم لوگوں ہو سکتی ہیں ڈاکٹر سے کانٹیکٹ ہیں تو ان کی جاوید بھائی بھی ابھی تک چلمن کے پیچھے ہیں جاوید بھائی بھی آگے ہیں ابھی ان سے بھی بات ہوگی تو یہ پوچھتا ہے کھانے کے علاوہ سردیوں میں آپ گرم کپڑے وغیرہ بھی مہیا کرتے ہیں یہ سب کا بجٹ کتنا اور اس کی funding کیسے ہوتی ہے اس کی funding ایسے چھے سال سے ہم لوگوں نے یہ کیا کہ الگ ہوسٹلز جتنے بھی ہال ہیں ان میں ہم لوگ جو ہیں ایک باکس رکھوا دیتے ہیں بڑا سا کارٹن جی اس میں ہم لوگ جس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں خی ہے جو اس میں سوائٹر کی اپ کپڑے ہوتے جتنے بھی کھولین کلاث ہوتے ہماری سب کلیکٹ کرتے ہیں اور کلیکٹ کر کے ہم لوگ لانڈری میں دیتے ہیں دھولنے کے لئے ساف کر کے پورا پاقیدہ کروا کے اور پھر پیک کر کے وہ ہم لوگ ڈسٹیبیوٹ کرواتے ہیں بلانکیٹ بلانکیٹ ہم لوگ اس طریقے سے کرواتے ہیں جو ہم لوگوں کے گروپ میں جو کافی لوگ ہیں لوگ پتہ ہے کہ ہر چال سردیوں میں بلانکیٹ کرواتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ پانچ بلانکیٹ ہیں یا دس بلانکیٹ ہیں یا آپ کی مرضی ہم لوگ خریدتے ہیں اکھٹا بلک میں وہاں سے لے لگی تو بلانکیٹ لے رات میں ہمارے جو والینٹر ہیں اور ہمارے بھائی گاڑی میں سارے بلانکیٹ رکھ کے یہ یونیورسٹی ایریا سے لے اور یہ پورا ریلوے سٹیشن والا تک یہ لوگ روز آنا کا ان لوگوں کا ایک ہی شویل بن چکا ہے سردیوں میں کہ رات میں گیارہ بجے یہ لوگ نکلتے ہیں کیونکہ اتنی میں کھلا ہوا بہت طریقے سوٹ جعوید انساری بھائی ناشتہ کر چکے اس لئے ہم آگئے ہیں سامنے آداب کہہ رہے ہیں آپ کو اور جعوید بھائی بھی علیگ ہیں اور یہاں سساغہ شہر وہاں سے دیکھ رہے ہیں اور سید عبد حسین صاحب دیکھ دیکھنا شروع کیا انہوں نے کہ ابھی نہیں بتائے یہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھوپال سے آداب بھائی بہت بہت شکریہ آداب کہ آپ بھوپال سے جوئن کیا آپ نے اور عبد المعیز شمس ڈاکٹر کہہ رہے کہ علیگر میں بھی اسی طرح کا کام میں بھی اسی طرح کا کام کر رہا ہوں کیا ممکن ہے کہ مل کر کام کر سکو اور ڈاکٹر ساب آپ ڈاکٹر مویز شمس ہمارے کرم فرما ہیں سینئر علی ہیں ریٹائر ہیں شاید اب اور تو انہوں نے اپنا فون نمبر یہاں لکھ دیا ہے آپ میری گزارش ہوگی شمس بھائی آپ سادیا کو کانٹیک کریں اور ان سے آپ بھی اگر معلوم کریں ڈاکٹر مویز شمس سے ملنے کی کوشش کریں تو یہ ساتھ آپ لوگ ساتھ کام کر سکتے ہیں بہت اچھی بات آج کچھ سواب جاوید دانش کو بھی مل رہا ہے بہا 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 دیکھیں صاحب آپ دو حق قطر سے اوارڈ تو لے کے آگئیں مگر لوگ آپ کو وہاں بھولے نہیں ہمارے دوست احمد اشفاق پائی کے شائر ہیں بڑے بہت اچھے اور شریف آدمی دیکھیں شائروں کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ شریف بھی ہیں سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مہمان کا انتخاب حضور آپ نہیں ذکر کیا تھا کبھی شاید اسی لیے آج سادیا کو بلایا تو بڑے اچھے اچھے لوگ ماشاء اللہ آگئے اور بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں آپ کھانا کپڑا اور کمبل کے علاوہ یہ بڑی ایک بات جو آپ نے بتائی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ چیزیں ہمارے وقت میں نہیں ہوا کرتی جب میں ویسٹ کا ہے یہ اسلامی چیز ہے مگر ویسٹ میں ہے دیکھیں تو ہم نے جتنے گورے مومن دیکھے اتنے مسئلہ مومن کم دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہر سٹور میں ہر گروس سٹور میں بڑا سا ڈببہ رکھا رہتا ہے اور اس میں پانچ ڈالر اور دس ڈالر کے بیگ پڑے ہوتے ہیں تو آپ جا کر کہیں کہ ہمیں پانچ ڈالر کا سواب چاہیے آج تو پانچ ڈالر کی گروس بنا کے آپ کو دے دیتی آپ اس ڈببے میں ڈال دیں اور کوئی کہتا کہ بھائی پانچ نے آج دس ڈالر کا کچھ گناہ بھی ہوا ہے اس کو بھی برابر کرنا ہے تو دس ڈالر والے بیگ یا پورا پورا آٹے کا تھیلا پوری چینی کی شکر کی تھیل یہ سارے چیز لوگ رکھ کر جاتے ہیں گروسی سٹورز میں پھر بہت سے بینک کے باہر رکھا رہتا ہے یعنی بہت جگہ رکھا رہتا ہے آپ کو ضرورتی نہیں ہے کہ آپ جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آئیں وہ رکھا ہے آدمی آکے شرافت سے خاموشی سے اس کو لے کے چلا جاتا ہے یہ بہت اچھی ایک بات یہ بھی ہے بکرائید میں کیونکہ رشتے دار اتنے دور دور ہوتے ہیں اور ان کو گوش پاتنا سواب کمانے سے زیادہ مشکل کام ہے تو اس لیے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہت سی مسجدوں میں دیپ فریزر رکھا دیا جاتا ہے اس میں رکھ دیتے ہیں اور اس میں کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جس نے پچھلے ہفتے سے گوش نکھایا اور سبزی کھا رہا ہے وہ بھی لے جا سکتا ہے تو بکرئی کے نام پہ بہت سارے گوش نون مسلم بھی لے جاتے ہیں مسلم بھی لے جاتے ہیں یہ جزبہ ہے یہ بہت اچھا ہے اور ہم سبوں کو اس میں انوالف ہونا چاہیے ہم لوگ بھی گاہے بگاہے کوئی چیز جو استعمال نہیں کرنی ہے وہ کپڑے گھر سے یہاں کپڑا خراب نہیں ہوتا آپ دس سال بھی پہلے کینیڈا میں کپڑا خراب نہ پرانا لگتا نہ خراب ہوتا موسم کی وجہ سے جی جی تو اس کپڑوں کو پہلے یہ کرتے تھے ہم اب چھوٹا مو بڑی بات ہو رہی خاندان میں بہت سا لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی سفید پوشی کے وجہ سے وہ سواب بہت مہنگا ہو گیا جتنا سواب نہیں اتنے کا بل تو اس لئے یہ کیا کہ اللہ قبول کرے وہ بیگ یہ مسجدوں میں بہت دفعے وہ بیگ لے لیتے ہیں وہ لوگ اٹھا کر کے ان ملکوں کو بھیجا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت اچھا کھا اور اس میں کہنے جاتا ہے کہ صاحب یہ پرانے کپڑے آپ اپنے پھیکنے والے نہ دیں اس کو پہنے لوگ دعا دیں گے تو اس ہی بہت بہت بڑا کام بہت اچھا کام اور عبدالموئی شم صاحب بہت جذباتی ہو گئے کہہ رہے کہ کیا صادیہ صاحب کا کانٹیک نمبر مل سکتا ہے تو میں آئی سرجن ہوں اور غریبوں کا فری آنکھ کا آپریشن کرتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ انہوں نے اپنا پتہ دے دیا آپ نوٹ کریے گا میں سمجھ گئی آپ سمجھ گئی سمجھ گئی نا اور دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اچھے کاموں میں پولیس والے نہیں آتے ہمارے پولیس جعوید دانش کے دوست کچھ شورفہ پولیس میں بھی ہیں نمروز احمد خان بڑے پولیس آفیس آفیس سر ہے کلکٹا سے سادیا is doing great job نمروز بھائی بہت اچھے اور بہت شریف پولیس والے بہت بہت اچھی بات تو مکہ آئی ہسپٹل کا آپ کو پتہ دے دیا دورہ بائی پاس آلی گڑ پہ رہی اور جنب فہیمہ راشد صاحبہ آہ دیکھ رہی ہیں لکھنو سے آپ کو آداب کہہ رہی ہیں فہیمہ صاحبہ یہ ہماری آئندہ کی یہ مہمان ہوں گی ماشاءاللہ بہت فہیمہ کا پروگرم بھی ضرور دیکھ گا یہ سوشل ورکر بھی ہیں اور یہ سائیک کالیجز ماشاءاللہ احسان تابش بھائی دیکھ رہے ہیں پروگرم اور اسی طرح کا کام ہر ایک جگہ ہونا چاہیے بلکل بہت اچھی بات ہی اس طرح کا کام ہم سبوں کو کرنا چاہیے یہ ہم سبوں کی ذبہ داری تو لوگ ڈاؤن کی آپ بات کریں تھی لوگ ڈاؤن کا بتائی کہ صاحب وہ بہت سبرازمہ پیریٹ تھا اس میں کیا کیا آپ لوگ ڈاؤن میں کیا ہوا کہ جب ہمارے پاس یہ خبر آنے لگی کہ آپ لوگ یہاں پہ جو دی ایم علی گڑھ کے تھی اس ٹائم میں تو مجھے خبر کروائی کہ آپ لوگ بارے نے سنائے کہ آپ لوگ کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ اس طریقے سے نہیں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے لائن لگا کے کیونکہ سوشل ڈسٹینس سنگ ہے تو جو یہاں مائیگرن خیبر ہے آپ لوگ کھانا ڈسٹریبیوٹ کریں بہت بڑا کھانا جب میرے پاس وہاں سے میسج آیا ڈی ایم آفیس سے اور پھر اس کے بات ان کا فود انسپیکٹر آیا چیک کرنے کے لیے کہ آپ کھانا کس جگہ پکتا ہے تو ہم نے کو جگہ دکھا دی کہ ہمارا جہاں کھانا پکتا تھا تو ایک کھلا جگہ بڑی جگہ تو ہمارا کھانا گھر کھانا نہیں بڑا کہ اتنے بڑے بڑے دی بڑے چڑھ انہوں نے کہ آپ مجھے بولنا چاہیے تھا میں نے کہ ہمارا ایک فلیٹ کھالی پڑا پڑا آپ اس کو لے لیجی بھائی اتنا رینٹ نہیں دی پیس کر سکتی بھائی اس ٹائم میں اس لوگوں نے سپور دیا تو جنتا رسو بھی نام دیا تھا ہمارے ہماری سٹارٹ ہوئی فوڈ انسپیکٹر آیا وہ چیک کر گئے ساری چیزیں بہاں سے ہم لوگوں نے کھانے کی پیکنگ تیلی تیار ہوتی رمضان کا زمانہ تھا رمضان کا پیریوڈ چل روزہ کھولنے کے فورا بات ادھر روزہ کھولا اور نماز پڑی فورا ہم اور ہمارا بھائی کیونکہ اور والیونٹر نہیں آرہے تھے ہم دونوں لوگ ہمیں پرمیشن ملی ہوئی تھی دسٹی پر سٹی چیٹ چیٹ وہ کھانا تین مہینے تک کنٹینیو ڈسٹی بیوٹ ہوا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے راشن کی کٹس ہم لوگوں نے تیار کروائیں اور تقریباً گیارہ سو فیمیلیز کو ہم لوگوں نے راشن ریس کیا اس میں علیگر کے کافی سارے جو ایسے ایریے تھے جو ویج جو روز آنا ہم لوگ تیس سے چالیس لوگوں کو راشن ڈسٹی بیوٹ کرتے تھے جس میں بہت ساری فیاملی زیزی تھیں جو سفید پوش لوگ جو بیچارے کسی چھوٹے موٹے کام اپنے کر کے اور اپنی زندگی سفید پوشی میں گزار رہے تھے اون لوگوں بہت خاموشی سے ہم لوگوں نے راشن جو ہے ان کو پروائٹ کر آیا اچھا صاحب ہمارے علی دوست فیاض احمد صاحب کو اولکتہ سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں دیکھ مشتاق صدب بھائی علی گر کے پروفیسر ہیں اور آج کل وزیٹنگ پروفیسر ہیں دوشامبے تاجکستان ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں ہیں آپ کو دوشامبے سے سلام کہہ رہے ہیں وآلکم السلام اور رمیشہ قمر صاحبہ سلام کہہ رہی ہیں اور یہ حیدرباد یا بینگلور سے دیکھ رہی ہیں رمیشہ قمر بھی بہت اچھی رائٹر ہیں اور انہوں نے لکھا نہیں کہ میں بھول رہا ہوں کہ رمیشہ کہاں سے دیکھ رہی ہیں بہت دوستوں بہت بہت شکریہ اور ابھی بہت سے حضرات یہ نہیں دیکھ رہے ہیں میں نہیں آؤں گا آپ کی مگر بتا دیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو کھانا کپڑا اور یہ ساری ڈسٹیبیشن اور یہ بڑا بڑا کام ایک کام اور آپ لوگوں نے کیا کہ بلڈ ڈونیشن کیمپ یہ بہت رسکی اور بہت خطرنا کام ہے اور یہ کیا اس کی کیا احتمام کیا سکھی کیا اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ کیا کہ بلڈ بینک جن ایم سی جو ہے ان سے ہم لوگوں نے کانٹیک کیا کہ ہم لوگ اور بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جب دیکھتے کہ بلڈ ڈونیٹ ہو رہا ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ چلو ہم بھی ڈونیٹ کرتے تو جو ہمارا کیمپ تھا تقریبا ہمارا 60 یونیٹ جو ہے ہمارا جو ہے ہمارا کلیکٹ ہو گیا اور پھر اس میں جو جو بیمیو کے جو اس ٹائم ڈاکٹر ہیں وسیم صاحب ان کے ہاتھ سے جتنے بھی ڈونر تھے ان کو سب کو بلڈ ڈونیشن کا جو سٹی ڈیفی ہے بہت اچھا رمیشا کمر جو ہیں گلبرگا کرناٹک سے دیکھ رہی ہیں ماش اللہ اور بڑی ایکٹیو ہیں لکھنے کریں تو بہت اچھی بات میں آپ کو دوں کینیڈا میں جو والنٹیئرز ہیں یہ بڑی عزت والی چیز ہے بڑے پیار اور احترام سے ان کو کیا جاتا ہے ان کے لیے والنٹیئرز نائٹ منائی جاتی یہ یہ میرے خیال میں آپ کیا نہیں ہوتا اس کو چکرے آپ والنٹیئرز نائٹ سال میں ایک بار منائی جاتی ہے بڑے احتمام سے ڈینر ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے جو میئر ہیں جو بڑے سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو بلائی جاتا ہے یہ دکھانے کے لئے صاحب یہ بچے کام کر رہے ان کو آئند خیال رکھ تو ان کو سیٹیفیکٹ بھی دیا جاتا ان کو تحفے دی جاتے ہیں اور دوسرے بچے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں ان کا جذبہ بھی اور ان کو بھی شوق آتا ہے کہ ہم بھی ایسا کام کریں ہاں بتائیں ہماری پروگرام ہوتا ہے یا جو بھی گیس ہماری ہاں جو اس ٹائم کہنا چاہیے administration پہ جو آنے میں interested ہوتا ہم ان لوگ کو invite کرتے ہیں اور ان کی ہاتھ سے ہم بچوں کو سیٹیفیٹ کرواتے اس کا نام دیجیے کیا 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 چیز تو اس سے ان ہی کے لیے ہے ان کو ورک کرنا ضروری ہے یہ جو ہے تو بلکل لازمی ہر بچے کو ہر بچے کو کلاس کے وہ چاہے اچھا بچہ ہو کمزور بچہ ہو شرمیلہ بچہ ہو you have to do a 20 hours work وہ جا کر کہ کہ کام کریں وہ اں کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہمارے سینئر ہمارے سینئر 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 بھی ہے یہاں پر تو بہت سارے سینئر 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 ہمارے مہلے سینئر 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 وہ کلپ بھی ہے 55 پلس اس کا نام 55 پلس دیسی کنیکٹ اس میں دیسی لوگ سینئر سینئر بلا اس میں ہمارے پروگراموں میں بچے آکر کے تو ان کو مزا بھی آتا کہ سینئر بھی دیکھ رہے ہیں اور جو بھی پروگرام ہو رہا تو اس کے علاوہ ہماری ہریٹیج لینگویج کلاس ہوتی اردو کی اس میں بھی مدد کے لیے بچے آتے ہیں جو سینئر بچے آکر کلاس میں ہلپ کرتا ہے کہ رول وہ لینا ہے یا بانیٹر بننا ہے ان سبوں کو 20 گھنٹے کرنے کے بعد ہم سرٹیفیکٹ دیتے ہیں کہ یہ بچہ قابل ہے اس کو کلیئر کر دیا جائے تو یہ چیزیں بھی وہاں شروع ہونی چاہیے سکولوں میں جب تک روٹ لیول سے نہیں ہوگا تب تک آپ بلا رہی ہیں آپ کی تو لیمیٹیشن ہے کہ بھئی آپ علیگرگ میں ہیں یونیورسٹی سے قریب ہیں بچے آ جا رہے ہیں یہ انڈیا کے ہر سکول جذبہ جو ہے سپیرٹ جو ہے والنٹیور کا یہ سینئر سیٹیزن کے اندر بھی ہے اور ایک بہت چھوٹی سی مثال وہ ہر محلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو روڈ سکول پر روڈ کروس پر دو سینئر کھڑے ہوتے اور جب جھٹی کا وقت ہوتا ہے تو وہ ہاتھ میں وہ سٹاپ سائن دکھا کر بچے آ رہا تو سٹاپ سائن لے کے بیچ میں کھڑو جاتے ہیں گاڑی جتنی آرہی وہ رکھ جائے گی وہ جا نہیں سکتی کیونکہ بچے روڈ کروس رہے ہیں تو یہ کام بھی والنٹیور کا ہے ان کو بہت ہی منم کچھ دیا بھی جاتا ہوگا مگر بیسکل وہ اپنا وقت دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ہسپٹل میں جا کر کام کرتے ہیں سینئرز ہیں بڑے میاں جا کے بیٹھے میں information desk پہ اور جو بھی آرہ ہیں اس کو کچھ پوچھنا ہے کدھر جانا ہے یہ دیپارٹمنٹ کہا وہ وہ ہلپ کرتا رہتا ہے تو بچوں سٹوڈنٹ بچے بھی ہسپٹل میں کام کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ رکھ کر کے وہ train بھی کرتے ہیں تو یہ جو کام ہے کہ information desk کے اوپر بیٹھ کر یا لائیبریری میں سینئرز بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ والمارٹ میں بھی والمارٹ آپ نے سنائی تک والمارٹ سینئرز کو لگایا وہ رہا ہے کہ وہ گیٹ اوپر صرف گریٹ کرنے کے لئے کھڑے وہ سکتا ان کو کچھ ڈسکاؤن بھی دیا جاتا ہو مگر یہ ہے کہ سو سائٹی میں ہر کسی کی تو یہ والمارٹ کرز کا جو جذبہ ہے اس کو اور بڑھانی کی ضرورت ہے تو اوم پرکاش بھائی دیکھ رہے ہیں کہاں سے مجھے نہیں پتا تو اوم بھائی یہ بھی بتائیے کہاں 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 سے دیکھ رہے تو آپ کا سلام بھی ہم پہنچ آئیں گے شاشی بھائی ہماری بہت اچھی اور بہت بڑی سوشل ورک کر ہے یہ پیدا ہی ہوئی سوشل ورک کرنے کے لیے شاشی بھائی بھی یہاں انڈین ارگنیزیشن کلچرل سنا ہمارے پڑوس میں پہلے جس شہر میں میں تھا وہیں تھیں یہ پکرنگ سے دیکھ رہی ہیں اور شاشی بھاٹیا بھی یہ جو آپ کام کر رہی ہیں شاشی بھاٹیا بھی یہ سب کام کرتی اور آپ کے جناہ مبارک قدم کے آپ کی وجہ سے شاشی بھاٹیا تشریف لائیں آج اداب پہنچا دیا سبوں کا شاشی بھاٹیا کو ابھی بھی وہ جھروکے کے اس طرف ہیں ابھی ادھر نہیں آئیں جب سامنے آئیں گی تو پھر محمد واصف بھائی بھی ابھی دیکھ رہے ہیں تو یار جتنے لوگ جھروکے کے اس طرف ہیں ذرا سامنے آئیے ایسی بھی کیا پردہ داری اور آکر جو آپ کے دل کے بہت قریب سب سے زیادہ قریب میرے دل کے بخاری صاحب کا آوارڈ اس لیے نہیں کہ انہوں نے مجھے قطر بلائے اس لیے کیونکہ سب سے پہلے پہلا آوارڈ تو مجھے کشمیر میں ملا سب سے پہلا آوارڈ مجھے کشمیر میں ملا ٹھیک ہے بخاری صاحب جب انڈیا آئے اور وہ کافی ٹائم سے وہ میرا پروگرام دیکھ رہتے فیس وٹ پہ اور انہوں نے مجھ سے کچھ کہانی جب وہ انڈیا میں ایک پروگرام تھا ایک کلچرل پروگرام تو اس مہیں ان کو ایک چیف گیسٹ انوائٹ کیا گیا پھر انہوں نے آنے ملاقات کریے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کہنے لگے میں ایمیو کے جو گیسٹ ہاؤس ہے گیسٹ ہاؤس نمبر بن میں وہاں پہ ڈاؤن گا آپ مجھ سے ملاقات کریے گا میں کہا ٹھیک تب تک میں نہیں جانتی تھی بخاری صاحب کون ہے میں گئی ان سے ملنے کے لئے گئی بھائی کے ساتھ اپنے اور ان سے ملاقات کی تو وہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انیورسٹی کے ہی کافی سارے پروفیسر سوہب لوگ تو انہوں نے سب سے مجھ پھلوائے انہوں نے کہا آپ جانتے کہ لگے نہیں خیرت کی بات میں اتنی دور بیٹھ کے ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہوں اور آپ الیگر پہ رہ کہ آپ کو نہیں مانم کہ آپ کی سر زمین پہ یہاں پہ کتنے اچھے کاموں کو انجام دے رہی ہیں اور آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہیں تو کہنا لگے ان کی جتنی عمر نہیں اس سے زیادہ ان کے کام مطلب جس طریقے سے انہوں نے مجھے وہاں پہ لوگوں سے تعریف میرا کر رہی تو مطلب مجھے یہ لگا کہ اس دن مجھے لگا کہ شاید بھی کچھ کر رہی ہوں کبھی نہیں لگتا تھا مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالی کر رہا رہے لیکن اس دن جس طریقے سے انہوں نے میرا تعریف کر رہا پھر اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ بخاری صاحب جو ہیں ایک بزنس من ہے وہاں پی خطر میں اور کافی ایک چیزوں انہوں نے مجھے بتائی ان کی بات کرنے کے انداز سے مجھے کہیں زہر نہیں ہوا کہ میں کیسے انسان سے بات کر رہی پھر انہوں نے مجھ سے کہا بھی کہ کبھی بھی آپ کو اگر آپ سٹارٹ کریے آپ مجھے ضرور یاد رکھ رکھ میں نے کہا انشاءاللہ میرا فیوچر میں پلان ہے کہ ایسا اسکول کھول جہاں پہ میں free of cost بچوں کو education دوں جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کو نہیں میسر ہو پاتی یہ پڑھائی تو میں ان کو سپورٹ کروں سب سے پہلا نام میرا لکھئے گا مجھے یاد کریے گا یہ بارچ کی بات ہے 2019 کی اس کے بعد چلے گئے چار مہینے کا بیچ کیوں میرا کوئی کہنے لگے بھائی میں آپ کو بلانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ ایک international program ہے آپ کو اس پہ آنا ہے تو اب میں سوچ میں لگ دے کہ میں جاؤں نہ جاؤں میں مطلب میرا کہنا چاہئے اکیلے میں جاؤں گی کیسے کیا ہوگا ساری چیزیں کیونکہ میں نے کبھی آٹ آف کنٹری اکیلے سفر نہیں کیا تو کہنے بلکل پرشان ہونے کی ضرورت نہیں پھر انہوں نے میری امی سے بات کی آپ بلکل پرشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ یہ سوچ یہ آپ کی بچی ایک گھر سے دوسرے گھر میں آئی اور آپ سے زیادہ اس کی فکر رہے گی اور بلائی انہوں نے اتنی عزت دی وہ محبت جو دی انہوں نے مجھے بلانے کے بعد تو وہ چیز جو ہیں میرے بہت قریب رہے گی اور وہاں پہ جتنے بھی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اشفاق صاحب تھے اور بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی وہاں پہ سب نے بہت محبت دی بہت اچھا لگ بہت اچھا یادیں آج بھی میرے ساتھ سب جڑے ہوئی نظام میں جانتا ہوں قطر میں بھی گیا وہ قطر والے لوگ بڑے شریف لوگ بڑے اچھے بڑے مہمان نواز نظام اور جتن مخاری صاحب اللہ ان کو غریق احمد کرے ہمارے کرم فرماؤ میں جانتا ان کو بہت اچھے طرح تو جناب احمد ندیم بھائی دیکھ رہے ہیں کہاں سے ابھی نہیں بتایا انہوں نے اور سلام کہہ رہے ہیں رشید عالم صاحب دیکھ رہے ہیں کیلگری سے اور ہمارے بہنوی صاحب ہیں اور یہ ریٹائیڈ لائف گزار رہے ہیں کیلگری میں کینیڈا میں تو بہت بہت شکریہ رشید صاحب نے بھی نہیں بتایا کہ یہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں دوستوں کو میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ وہ ہی رشید صاحب جن کو میں سمجھ رہا ہوں تو احمد دیم بھائی دہلی سے دیکھ رہے ہیں اچھا جب دیکھتی ہوں اپنی لائف کو جو میری جرنی ہے بارہ سال تو مجھے ایمیو لیڈیز کلب میں کرتے ہوئے ہوگئے آج بھی میں وہاں آج بھی انگیج ہوں ایمیو لیڈیز کلب جو میں نے جوائن کیا تھا ڈاکٹر جمیل ماجی صدی کی تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن ان کا جو بنائے ہوا جو مشن ہے وہ آج بھی چل رہا ہے اور وہاں نیرسری سے لے کلاس تک ابھی بچوں کو وہاں پر جو ہے جو دی جاتی ہے سات سال میں نے وہاں پہ کرا وہاں سے کافی ایکسپیرینس لیا چیزوں کا بہت کچھ سیکھا میں نے وہاں سے پھر اس کے بعد میں نے اپنا شروع کیا تو میں یہ کہ میرا سوشل ورک کا ایکسپیرینس سات سال کا تو اپنا جو یہ میں نے سٹارٹ کیا وہ پلس اس طریقے سے میرا تیرہ سال کا ایکسپیرینس ہو گیا سوشل ورک کا ایکسپیرینس ہے وہ میرا تیرہ سال کا ایکسپیرینس ہو گیا اور الحمدلاللہ اس تیرہ سال کی جرنی میں ہر بار مجھے ڈیفکلٹیز آئیں بہت ساری آئیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئیں بہت مجھے میں فیس کر رہی ہوں چیزوں کو تو شاید ہی مجھے سٹرونگ بنانے کے لئے آرہی مگر آئندہ پانچ سال کیا کرنا ہے آئندہ پانچ سال مجھے اور آگے اس کو بڑھانا ہے اور میرے یہ کوشش ہے کہ میں ایک سکول بچوں کے لئے سٹارٹ کرنا چاہتی وہ کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے یہ کروانے والی ذات اللہ دانا کیے میں بس سوچ رہی ہوں جو ہم لوگوں کا سینٹر چل اس میں ہم لوگ بوکیشنل کورس بھی کروا رہے ہیں سکس منت کا ہمارا سٹیچنگ کورس چل رہے ہیں سکس منت کا ہینڈی کراف چل رہے ہیں سکس ایک سکرا تھا الحمدلللہ آج یہاں تک پہنچ جب یہاں تک پہنچ ہے تو جہاں ہم سوچ رہے ہیں انشاء اللہ ہم وہاں بھی پہنچ گے ضرور پہنچ گے بہت ضرور پہنچ گے اب کے نزدیک سکس یعنی کامیابی کیا ہے خود کو تصور کرتی ہیں آپ کامیاب کامیابی دیکھیں سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے کہ صرف پیسہ کما لینا کامیابی نہیں صرف پیسہ کما لینا ہاں اچھی بات ہے آپ کو جو ہے نا کہنا چاہیے فائنیشل سٹرونگ ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انر سٹیس فیکشن بھی ہونا چاہیے کیوں کیونکہ آپ جتنا زیادہ لوگوں کی دعائیں لیں جتنا زیادہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کریں جتنا زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ کہنا چاہیے سلہ رحمی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کسی کے کام آنا کسی کی مدد کرنا یہ جو چیزیں ہوتی ہے یہ آپ کو کہاں پہنچائیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا سوچیوں کی شاید آج میں جہاں تک پہنچی شاید یہ لوگوں کی دعائیں ہیں یہ دعائیں ہیں جب آج میں آپ کے سامنے روبرو برنا آپ کے جانتے کون سادھی عثمان ایسی کوئی بات نہیں زندگی سے کوئی گلا any regrets نہیں بلکل نہیں اللہ نے یہ زندگی جو دی ہے اور زندگی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سب سے خوبصورت جو ہے وہ گفت اللہ کا دیا ہو بلکل تو ہر پل کو انجوائی کرنا چاہیے چاہیں آپ کی لائف میں بہت تف ٹائم ہو یا آپ کا بہت اچھا وقت چل اٹیٹیوٹ نہیں آنا چاہیے کہ ہم ایسے ہو گئے ہم مطلب ہمارے اندر کچھ quality ہے یہ چیز ہمارے father ہمیشہ مجھے اس چیز کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا کتنی ہی بڑے مقام پہ پہ جاؤ لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ ایک ملٹی کا جو ریزہ ہوتا ہے نا وہ سمجھ وہ چیز مت آنے دی نا کہ وہ جو کہتے نا attitude یہ جو میں بڑا ہوں میں کچھ ہوں نہیں تو بڑا جو ہے وہ صرف اللہ ہے بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی آپ جہاں تک پہنچ ہو اللہ نے عاصف دیکھ رہے ہیں اور سلام بھی کہہ رہے ہیں معذرت بھی کر رہے ہیں کہ قدر تیر سے آئے یہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ آج سسرال جانا ہے تو چلی شکریہ کہ دیکھیں سسرال سے بھی یہ کنیکٹ ہوئے تو ہر ہفتے ہماری خانقاہ میں ضرور حاضری لگاتے ہیں آسف بھائی تو آسف صاحب موریشس سے دیکھ رہے ہیں پڑی خوبصورت جگہ ہے موریشس تو محترمہ سادیہ عثمان صاحبہ گل کی گہرہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا بلکہ اپنے پروجیکٹ کی بہت ہی اچھی جانکاری بھی دی ہے اور میری دعا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا پروجیکٹ لیں اور کام کریں اللہ آپ کرے اگر کوئی اہم بات رہی ہو تو بلا تکلیف آپ بتا سکتے جی میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ سبی سے جتنے لوگ بھی اس پر کنیکٹ ہیں ضروری نہیں کہ ہر انسان انجیوز سٹارٹ کریں ضروری نہیں کہ ہر انسان ایک بڑے لیول پر کام کریں اپنے حصے کا یعنی کہ ہم لوگ دنیا میں کیوں آئیں اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے ساتھ سلا رحمی کا بتایا ہے یعنی کہ ہم مخلوق میں کون آگیا سب ہی آگیا انسان جانور چرین پر سب آگیا تو ہمیں سب سے پہلے ہمارے پر جو فرز ہے کہ آپ اپنی حیثیت سے اگر کسی کی زندگی میں کچھ اچھا وقت کچھ اچھا مشورہ اس کی چھوٹی سی بھی مدد چھوٹی سی بھی مدد چاہے ایک کہنا بنایا ہے تو کسی انجیو کی ضرورت ہی نہیں پڑے دنیا ہر انسان اپنے حصے کا ایک چھوٹی 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 اپنے حصے کی ذمہ داری دے اس کے آس پاس کوئی مشکل میں ہے کوئی پرشانی میں اس کی چھوٹی چھوٹی مدد خاموش ہی سے کر دے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یا کسی اور کو بھی کوئی انجیو سٹارٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی بلکل بلکل صحیح رہی ہم دوستوں آپ سب کبھی فردن فردن شکریہ آپ نہ صرف ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں بلکہ ہر شمبے کی شب سیٹری نائٹ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور اپنی دوستی کا بھرم بھی رکھتے ہیں اپنے عزیزوں اور اردو کے تازہ دم شہسواروں کو بھی آوارگی پہ راغب کیا کریں اور ہماری یوٹیوب چینل آوارگی ودانش کو سبسکرائب کرنے کا ہنر بھی بتا دیا کریں سب اب جو دوست واپس اب بہت سے دوست اب شامل ہو رہے ہیں تو حضور ہماری وقت پورا ہوا یہ ہمارے لنچ کا ٹائم ہوتا ہے زیادہ دیر اس میں نہیں کر سکتے سادیہ ساڑھے بارہ ایک بج چاہ رہے ہیں یہاں تو اگلے ہفتے ہماری مہمان ہوں گی میڈم پد بج آیانگر پیڈی یہ ایکس بینکر ہیں اور انگلیش کی بہت انگلیش اور ہندوستانی کی بڑی شائرہ اور رائٹر ہیں اور ایبنٹ اور گنائزر ہیں بڑے بڑے پروگرام کرتی ہیں تو ضرور شریک ہوں چھوٹا سا میرے اس کام میں اکیلے شروعات میں کھڑی ہوئی تھی لیکن پھر بات میں بہت سارے لوگوں کا سپورٹ آگیا اور ہاتھ آئے تو اسی چیز کے شیر ہے بہت چھوٹا سا میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلے چلا تھا جانب منزل کی طرف لوگ ساتھ ہاتے گئے قاروہ بنتا گئے یہ چھوٹا شیر نہیں ہے حضور اوالا یہ مجرو کا بہت 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 شیر میری شاعری بہت اچھی نہیں لیکن میں اکثر اس کو جو ہے بہت بہت سارے لوگوں کا سپورٹ ہے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے جب بھی میں یہ کر حضور آپ رکھیں میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں اور جناب سبردست پروگرام جزاک اللہ بہت بہت شکریہ دانی صاحب رکھیں حضور رکھیں حضور عزرات نوازش کرم خوش باش